بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی آئے ہم انشاءاللہ ان مخارج کی تفصیل جو ہے اس میں ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو اصول مخارج تھے پانچ یعنی جو اصل مخارج ہیں وہ پانچ تھے ان میں سے ایک حلق ہے ایک لسان ہے ایک شفاتان ہے ایک جوف دہن ہے اور ایک خیشوم ہے ان میں سے جو پہلے تین ہے حلق لسان اور شفاتان ان کو مخارج محقق کہتے ہیں اور جوف دہن اور خیشوم کو کہتے ہیں مخرج مقدر تو پہلے تین محقق ہیں اور آخری دو جو ہیں وہ مقدر ہیں سب سے پہلے ہے حلق اصل اول یعنی اصل تو ایک ہی ہے لیکن اس میں پھر آگے تین مخرج ہیں اور اس میں سے چھے حروف نکلتے ہیں حلق کہتے ہیں گلے کو تو اس کے پھر گلے کے تین ہی سے ہوتے ہیں ایک ہے اقصہ حلق یعنی حلق کا دور والا حصہ جو سینے کے قریب ہیں ایک ہے وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ اور ایک ہے ادنہ حلق حلق کا بلکل قریبی حصہ جو مو کے قریب ہیں تو اقصہ جو ہے یہ دور کو کہتے ہیں ادنہ جو ہے وہ قریب کو کہتے ہیں اور وسط درمیان کو کہتے ہیں اب یہ حلق کے تین مخرجیں ہیں یعنی اصل جو حلق تھا اس کے تین مخرجیں یعنی حلق کے انہوں نے تین حصے کر دیئے ہیں ایک اقصہ حلق درمیانہ حلق اور قریبی حلق دوروالا حلق درمیانہ اور قریبی تو اس میں سے جو اقصہ حلق ہے جو سینے کے قریب ہے یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے اس میں سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں یہ جب ہم حمزہ اور ہاں پڑھتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ سینے کے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہو رہے ہیں اور کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے نکالتے وقت یہ معلوم کرنا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے اس حرف کو ساخر کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کوئی زبرزیر پیش لگا کر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ادائیگی جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے جیسے حمزہ حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ جھٹکے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آ مانا اور اسی طرح تو جب آ پڑھتے ہیں تو بلکل سینے کے قریب سے آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ تو اس سے دو حروف نکلتے ہیں عین اور حا حمزہ حا جو ہیں وہ اقصر حلق سے نکلیں گے اور عین اور حا جو ہیں یہ وسط حلق سے نکلیں گے تو حا کو پڑھتے ہوئے تو حا جو ہے وہ بلکل نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جبکہ حا جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر جو ہے وہاں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس طرح عین جو ہے گلا گرچے گھونٹا جاتا ہے لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ وسط حلق سے ہوتی ہے اور تیسرا مخرج جو حلق سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے ادنہ حلق یعنی حلق کا موں کی طرف والا حصہ قریبی جو حصہ ہے اس سے غوین اور خواہ نکلتے ہیں آپ پڑھیں تو یہ بلکل موں کے قریب سے نکل رہے ہوتے ہیں یعنی جیسے جو موں کا خلاہ ہے بلکل وہاں سے تو یہ حلق کا موں کے قریب والا حصہ ہوتا ہے تو گویا کہ حلق کے تین حصے ہیں ایک وسط حلق ہے ایک اقصہ حلق ہے اور ایک ادنہ حلق ہے تو اقصہ حلق سے مراد وہ دور والا حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے وہاں سے حمزہ اور ہا یہ دو روح نکلیں گے جبکہ وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ ہے یہاں سے دو حروف عائن اور ہا نکلیں گے اور ایک ہے ادنہ حلق موں کے قریب والا حصہ یہاں سے غائن اور خواہ نکلتے ہیں تو یہ جو چھے حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ حروف حلقیہ حروف حلقیہ مخرد کے اعتبار سے ان حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں اور یہ وہی حروف حلقی ہیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے جیسے علیم حکیم علیم ان عمت تو حروف حلقی گویا کہ چھے ہو گئے حمزہا عین حا غین خا تو حمزہا جو ہیں وہ اقصہ حلق سے نکلیں گے عین حا وسط حلق سے اور غین خا جو ہیں وہ ادنہ حلق سے ان کے عدائی ہوگی تو یہ اصلے اول تھی یعنی حلق اس کے بعد پھر آگے لسان تو لسان میں ہم نے پڑا تھا کہ لسان جو ہے اس کے دس مخرج ہیں اور اس سے اٹھارہ حروف نکلتے ہیں لسان کے دس مخرج ہیں اور اس سے اٹھارہ حروف نکلتے ہیں ان میں سے پہلا مخرج ہے اقصہ لسان دوسرا ہے وسط لسان اور تیسرا ہے حافہ لسان چوتھا ہے طرف لسان اور پانچویں ہیں رأس لسان اب ان میں سے ہر مخرج جو ہیں اس کا الگ نام ہے تو اقصہ لسان اقصہ جیسے ہم نے پیسے اقصہ حلق پڑا یعنی حلق کا بالکل دور والا حصہ جو ہے سینے کے قریب تو یہاں اقصہ لسان سے مراد بھی زبان کا دور والا حصہ تو جو دور والا حصہ ہوگا وہ زبان کی جڑ ہوگی برالیرمند سے ہر ایک کی آگیا کہ تعریف جو ہے وہ موجود ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو ویسے میں یہاں پہ ترجمہ بتا رہا ہوں تو اقصہ لسان یعنی زبان کا دور والا حصہ زبان کی جڑ وسط لسان زبان کا درمیان والا حصہ جڑ سے تھوڑا سا اوپر حافہ لسان حافہ حافہ کہتے ہیں سائیڈ کو یعنی زبان کا سائیڈ والا حصہ کنارہ جو ہے ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ کروٹ کروٹ بھی اس کو کہتے ہیں سائیڈ والا حصہ جیسے آدمی کروٹ کے بل لیٹے تو وہ جو کروٹ ہوتی ہے اس کو حافہ کہتے ہیں پھر آگے ہے طرف لسان طرف کہتے ہیں کنارہ زبان کا کنارہ اور رأس اللسان زبان کی نوک بلکل سرہ جو ہے زبان کا تو اب یہ اصل جو بڑا مخری تھا وہ تھا لسان یعنی زبان زبان کے آگے پھر انہوں نے پانچ ہی سے کیے ایک اقصہ لسان ایک وسط لسان ایک حافہ لسان اور ایک طرف لسان اور ایک رأس لسان تو ان پانچ کے پھر آگے کئی کی مخرجیں اقصہ لسان جو ہے اس کے دو مخرج ہیں وسط لسان کا ایک مخرج ہے حافہ لسان کا بھی ایک مخرج ہیں یہ چار ہو گئے اور طرف لسان اور آس لسان کے تین تین مخرج ہیں یہ دس مخرج یہاں پر پورے ہو جاتے ہے جو ہم نے پیشلے نقصے میں پڑے تھے دس مخرج تو ان میں سے سب سے پہلے ہے اقصہ لسان جی مخرج نمبر اقصہ لسان کا مخرج نمبر اقصہ لسان یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تعلو زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلو یہاں سے قوف نکلتا ہے قوف موٹا جو ہے اقو اقو جب آپ اقو پڑیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بلکل جہاں پہ زبان کی جڑ ہے یا قوف وہاں سے نکل رہا ہے دوسرا ہے مخرج اقصہ لسان یعنی قوف کے مخرج سے ذرا مو کی طرف ہٹ کا زبان اور اوپر کا تعلو تو جو قوف کا مخرج ہے دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں تو لہویہ اور لہاتیہ اصل میں لہو اور لہات جو ہے یہ جو انسان کے گلے میں اوپر سے وہ جو قوہ سا نیچے لٹکا ہوتا ہے اس کو لہو کہتے ہیں تو چونکہ یہ حروف جو ہیں بالکل تعلو اور زبان کی جڑ سے نکر رہے ہوتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ لہات ہوتا ہے تو اس لہویہ یا لہات کہا جاتا ہے تو گویا کہ اقصہ لسان کے دو مخرج ہیں ایک ہے زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلق جہاں سے قوف نکلے گا دو نکتوں والا اور دوسرا ہے زبان زبان کی جڑ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے اور جب اک 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 کاف کو بریق پڑتے ہیں تو یہ اس سے تھوڑا سا مو کی طرف جگہ جو ہے وہاں سے نکلتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو یہ اقصہ لسان یعنی لسان کے مخارج میں سے اقصہ لسان پہلا مخارج دوسرا مخارج ہے وسط لسان یعنی زبان کا درمیان اس کا ایک ہی مخارج ہے تو وہ ہے وسط لسان اور اوپر کا تعلو وسط کا منہ درمیان زبان کا درمیان یعنی جڑ نہیں اور جڑ سے تھوڑا سے اوپر بھی نہیں زبان کے درمیان میں آتا جب زبان کے درمیان میں آ جائیں گے اور تو اس کے ساتھ اوپر کا تعلو جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے تو یہاں سے تین اور روح نکلتے ہیں جیم شین اور یع جب یہ حرف لین ہوں یا جب یہ متحرک ہوں تو ان کو مخنز کے اعتبار سے شجریہ کہتے شجریہ شجر کہتے درخت کو تو شجریہ درخت والے یعنی زمان کا جو درمیان ہے جڑ سے تھوڑا سا اوپر درخت جو ہے وہ نیچے جڑ ہوتی ہے اور اوپر اس کا تنہ ہوتا ہے تو وہ تنہ درمیان میں ہوتا ہے نیچے جڑے ہوتی ہیں اوپر شاقے ہوتی ہیں درمیان میں تنہ ہوتا ہے تو یہ جو زمان کا درمیان والا حصہ ہے یہ گویا کہ تنہ کی حیثیت رکھتا ہے تو ان کو حروفیں شجریہ کہا جائے گا تو یہ جین شین اور یع آپ ان کو ساکن کر کے پڑھیں اج اش اور اسی طرح یع متحرک یع کا یع کا جو حروفیں لین ہوں گی جب یع لین ہوگی تو پھر وہ اور مخرج سے نکلے گی اس کا آگے بیان آئے گا انشاءاللہ وہ جو فدہن سے اس رکھن نکلے گی تو یع لین یع یع متحرک جو یع مدہ ہیں اس کا مخرج آل گئے تو مالک یع 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 جو ہے متحرک یع اس طرح وصیف وصیف من الشیط من الشیط اس طرح آج آج آش آش تو یہ تین حروف جو ہے یہ وسط لسان سے نکلتے ہیں یعنی زبان کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد پھر نوٹ ہے کہ آگے جو مخارج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں سے ہے اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو نقشہ و نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں تو آگے جو مخارج ہیں وہ زبان کے ساتھ دانتوں کا بھی اس میں تعلق ہوتا ہے تو پہلے دانت یاد کرنے پڑیں گے اس کے بعد آگے جو ہے آپ ان کے مخارج یاد گھر پائیں گے تو دانت جو ہوتے ہیں عام طور پر انسان کی زبان کے اندر وہ بتیس دانت ہوتے ہیں اور پھر ان دانتوں کے نام ہیں اب یہ شیر بھی چھوڑ دیں اور اوپر والا نقشہ بھی چھوڑ دیں نیجے جو عبارت ہے اس کو ذرا تھوڑا دیان سے سنے پڑے تو انشاءاللہ آپ دانتوں کی سمجھ آجائے جو دانت بلکل سامنے ہوتے ہیں سامنے کے چار دانتوں کو سنایا کہتے ہیں جو بلکل سامنے اوپر اور نیچے ان کو سنایا کہتے ہیں اوپر والے دو کو سنایا علیہ اور نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں واضح بات علیہ کا معنی ہے اوپر اور سفلا کا معنی ہے نیچے تو جو اوپر والے دو دانت بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں سنایا علیہ اور جو نیچے والے دو ہیں ان کو کہتے ہیں سنایا سفلا تو یہ ٹوٹل چار دانت ہو گئے اب سنایا جو ہے ان کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے چار دانت ان کو ربائی اور کو کہتے ہیں یعنی سنایا کے ساتھ اوپر ایک دائیں ایک بائیں پھر نیچے ایک دائیں اور ایک بائیں تو یہ چار دانت بنیں گے ان کو ربائی بھی کہتے ہیں اور ان کو 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 آسر کا معنی توڑنے والے اور اس کے بعد پھر جب ربائی کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے یعنی ربائی کے ساتھ اوپر دو دائیں بائیں اور نیچے بھی دو یہ بھی چار دانت بنیں گے یہ ان کو کہتے ہیں انیاب اور قواتے بھی کہتے ہیں انیاب بھی کہتے ہیں قواتے بھی کہتے ہیں یہ گویا کہ بارہ دانت ہو گئے ہمارے پاس چار دانت سنایا کے دو اوپر دو نیچے اور پھر چار دانت جو ہیں وہ ربائی اوپر نیچے دائیں بائیں اور پھر چار دانت انیاب اوپر نیچے دائیں بائیں بارہ دانت ہو گئے اب ان دانتوں کے بعد قواتے کا مانا ہوتا ہے کارتنے والے یہ جو کچھلی رما ہوتے ہیں نوک دا ان کو قواتے کہتے اس کے بعد پھر آگے داڑیں شروع ہو جاتی ہیں تو انیاب کے جو قواتے ان کے ساتھ ایک اوپر نیچے دائیں بائیں چار دانت ان کو کہتے ہیں زواحق 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 کا مانا ہوتا ہے ہنسنے والے یعنی عموماً جب انسان ہنستے ہیں تو یہ جو داڑیں ہیں جو ابتدائی طور پر دانتوں کے فوراً بعد ہوتی ہیں یہ ظاہر ہوتی باقی داڑیں آگے چلی جاتی ہیں تو چار داڑیں ہو گئی بارہ دانت ہو گئے بارہ اور چار سولہ پھر زواحق کے ساتھ تین تین اوپر نیچے دائیں بائیں تو یہ پھر بارہ داڑیں مزید ہیں ان کو کہتے ہیں تواہن تواہن کا معنی ہوتا ہے پیسنے والی کیونکہ جب کھانا کھائے جاتا ہے تو ان داڑوں یہ جو تین تین اوپر نیچے دائیں بائیں ہیں انہی کے ساتھ کھانے کو پیسا جاتا ہے تو یہ بارہ داڑے ہو بائیں بائیں اوپر نیچے جو آخری چار داڑے ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں تو داڑوں کی تعداد ٹوٹل بیس ہو گئی سولہ اور چار بیس جبکہ دانتوں کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہو گئی تو بیس اور بارہ بتیس تو یہ جو داڑے ہیں ان سالی داڑوں کو زواہن تیسے تو یہ آپ کو نیٹ پہ اس کے نقشے بھی مل جائیں گے برحال آپ نے مختصر طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکل جو سامنے دو ہیں چار دانت ہیں ان کو سنایا کہیں گے اوپر والوں کو علیہ اور نیچے والوں کو سفرہ تو سنایا کے فوری بار جو آگے دانت آتے ہیں ایک اوپر دائیں اور ایک بائیں پھر نیچے ایک دائیں اور مائیں یہ چار دانت ہیں یعنی سنایا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے چار دانت ان کو روائی کہا جائے گا اور پھر ان روائی کے ساتھ جو آگے اوپر نیچے دائیں چار دانت ہیں ان کو انیاب کہا جائے گا یعنی پہلے سنایا ہے پھر روائی ہے چار اور اس کے بعد انیاب ہیں تو انیاب کے بعد پھر آگے دانت شروع ہو جاتی ہیں تو انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں چار دائیں جو ان کو زواہن کہتے ہیں اور پھر اوپر نیچے دائیں بائیں جو بارہ دائیں ہیں یعنی تین تین کر کے ان کو تواہن کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو آگے مل کر آتی ہیں چار دائیں اوپر نیچے دائیں بائیں ان کو نوازز کہتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے تو شیر بنا دیا ہے بقیدہ کہ ہے تعداد دانتوں کی کل تیس اور دو یعنی بتیس سنایا اوپر ہیں دو ربائی نیچے ہیں آگے ہیں انیاب چار تو انیاب ربائی کے ساتھ آگے ملنے والے وہ بھی چار ہیں اور باقی رہے بیس تو باقی بیس دانے رہ گئے دانت پورے ہو گئے کہ کہتے ہیں قرآ ازراس انہی کو ازراس یعنی دانوں کو ساری دانوں کا نام جو ہے وزراس پھر ہے زواہ کہیں چار تواہن ہے بارہ یعنی پہلے چار جو دانیں آتی ہیں دانتوں کے ساتھ مل کر جو انیاب کے ساتھ مل کر آئیں گی ان کو زواہ کہیں گے اور اس کے بعد جو تین تین اوپر نیچے دائیں آئیں گے ان کو تواہن کہتے ہیں پھر ہے نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو یعنی تواہن کے بازو میں ساتھ ساتھ نواجز بھی دو دو ہیں وہ چار تو یہ دانتوں کے مقیدہ نام ہیں تو یہ آپ نے نام یاد کرنے ہیں آج کا ہمارا لیسن یہی ہے کہ آج ہم نے چند ایک مخارج پڑے پہلا مخرج جو اصل تھی اس کی بنیاد وہ تھی حلق تو حلق کے تین مخرج ہیں اقصہ حلق وسط حلق اور ادنہ حلق اقصہ حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے ماں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں وسط حلق سے مراد حلق کا درمیانی حصہ ہے جہاں سے عائن ہا بعد ہے لسان تو لسان کے پانچ مخرج ہیں جن میں سے اقصہ لسان ہے پھر وسط لسان ہے حافہ لسان ہے طرف لسان ہے راس لسان ہے تو آج ہم نے پہلے دو صرف پڑے ہے اقصہ لسان اور وسط لسان باقی تین جو ہیں وہ نہیں پڑے ہیں کیونکہ ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ بھی ہے تو دانتوں کے نام یاد کرنے کے بعد وہ مخرج پڑے جائیں گے تو اقصہ لسان سے مراد زبان کی جڑ یعنی زبان کا بالکل دور والا حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر تعلو یہاں سے قوف نکلتا ہے اور دوسرا مخرج اس کا ہے اقصہ لسان یعنی قوف کے مخرج سے ذرا موں کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا تعلو یہاں سے قوف نکلتا ہے تو یہ جو دونوں لفظ ہیں قوف اور قوف ان کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں یعنی حروف حلقیہ محمزہ عین حا وین خا اور حروف لہویہ اور لہاتیہ قوف اور قوف اس کے بعد وست لسان یعنی زبان کا درمیان جڑ سے اور اس کے نوک سے دونوں کے درمیان والا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں وست لسان تو اس سے تین حروف نکلتے ہیں جین شین اور یا لیکن یا وہ جو لین ہو یا 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 متحدق ہو تو ان حروف کو حروف شجریہ کہیں گے باقی آگے ہم نے دانتوں اوپر والے علیہ اور نیچے والے سفلہ سنایا کے ساتھ جو نائم اوپر نیچے چار نانت ہیں ان کو کہیں گے یہ ربائی ہیں اور ربائی کے ساتھ اوپر نیچے نائم جو چار نانت ان کو انیاب کہیں گے انیاب کے ساتھ مل کر آنے والی اوپر نیچے نائم چار داریں جو ہیں ان کو زواحق کہتے ہیں اور زواحق کے ساتھ آگے اوپر نیچے نائم تین جو داریں ہیں ٹوٹل بارہ ان کو تواہم کہتے ہیں اور ان تواہم کے ساتھ اوپر نیچے نائم چار داریں جو ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں اور یہ جو ساری داریں ہیں ان داروں کو ازراس بھی کہا جاتا ہے تو آج کا سکتے ہیں یہ جو دانتوں کے نام ہیں ان کے بقیدہ نیٹ پہ بہت سارے نقشے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ایک میرے سامنے نقشہ ہے سنایا سنایا یہ نقشہ آپ کے پاس شوہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ انہوں نے صرف نیچے والے یا اوپر والے کوئی ایک جو ہے انہوں نے دکھا دیا ہیں تو اس میں جو اوپر ہیں اوپر دونوں ان کو سنایا کہتے ہیں سنایا کے ساتھ آگے ربائی یہ بھی ربائی یہ بھی ربائی اس کے ساتھ پھر آگے انیاب پھر آگے زواحق پھر اس کے بعد توہن تین تین اور پھر آگے نواجز یہ انہوں نے ناجز ناجز ایک ایک اس کا لکھا ہے مطلب واحد جو ہے وہ ناجز ہوتا ہے اور جمع نواجز ہوتا ہے واحد تاہن ہوتا ہے اور جمع توہن ہوتا ہے اس طرح زواحق واحد ہوتا ہے اور زواحق اس کی جمع ہوتی ہے تو یہ سارا انہوں نے ایک نقشہ بنا دیا ہے تو سولہ اور سولہ بتیس یہاں پر انہوں نے سولہ بیان کی چلیں ابھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں افشین کون سی سورت تھی ہماری ہم نے پڑی تھی سورت البیینہ پڑی تھی البیینہ پوری تھی ہاں ہم دی چلیں آپ شروع کریں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تعتیہم البیینہ رسول من اللہ یتلوس فم متحرہ آخر میں بھی آئی پڑھیں گے متحرہ متحرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق اللذین وما تفرق اللذین أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت هم البیین رسول نی نی وما وما امرو إلا لیاعبد اللہ مفلسین له الدین هُنَفَاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ آگے بس ناؤں آرے پوری سورة سنانی ہے آپ نے کتنی یاد کی ہے آپ نے آیات تو پوری کی ہے چلے سنا دیں پوری آگے ہے اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن آپ نے پکی یاد نہیں کی ہے چلے آگے آمنہ محمد آپ یہاں سے آگے سنا دیں اِنَّ الَّذِينَ آمنہ محمد آجی آمنہ محمد موجود ہے یا سورت یاد نہیں ہے موجود ہے لیکن سورت یاد نہیں ہے آجی حماد رفی صاحب آپ سنائیں سر میں شروع سے سنا دیں آپ نے کتنی یاد کی یاد ہی یاد کی ہے نہیں سر انشاءاللہ پوری یاد کی لیکن درگان سے چلے شروع سے سنائیں بسم اللہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللہین کافرون لم پہ گھنہ نہیں کرنا ہے لم نہیں آپ بتائیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لم کی میم پہ میم ساکن کے احکام ہم نے پڑھے ہیں اظہار ہے اظہار ہے رسول من اللہی رسول من اللہی رسول من اللہی ساکنے آدھے ہیں ساکنے آدھے ہیں ویقیم الصلاة ویقیم الصلاة ویقیم الزکاة وذالک دین مقین ان الَّذین تفروا من احل الكتاب والمشرکین والمشرکین في نار جہنم خالدین في حال اولئیک هم الشر البریہ اولئیک هم شر البریہ اولئیک هم شر البریہ اولئیک هم شر البریہ ماشاءاللہ کافی ہے آگے نمان خالد صاحب آپ سنائے ان الَّذین کفروا من احل الكتاب ان الَّذین کفروا من احل الكتاب والمشرکین اولئیک هم شر البریہ ان الَّذین آمَنُوا ان الَّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِهَاتِ اولئیک هم خیر البریہ جزاؤهم إلا ربهم جنات عدن سجری من تحتها الانحار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورغمانه خالدین فیہا ابدا ابدا بیہ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورغمانه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَا رَبَّه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَا رَبَّه چلیں جی ماشاءاللہ جی آگے حماد رفیسا پھر میں نے سنا دیئے اچھا ہاں جی راشد مخصوصا السلام علیکم اللہ علیکم السلام میٹنگ ختم ہونے والی ہے آپ شروع کریں میٹنگ بنت ہوگی جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو آگے ہم چھوٹی صورت پڑھ لیں گے تاکہ جن لوگ کو یہ اچھی طرح سے یاد نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ہاں جی کون پڑھے گا میں ساتھ ساتھ چلیں سواد رفیق آپ ہی پڑھیں ٹھیک ہے جی آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم ساتھ تو سب نے پڑھنا ہے لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ بغیر مائک کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر بعد میں میں اکیلا پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قد نہیں کرنا راہ پہ وقف ہونا چاہیے اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ وقف کر دیتی ہے دال کے اوپر قد بس راہ کی آواز ہی نہیں آتی راہ کی آواز آنے چاہیے اور راہ کو موٹا پڑھنا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ جی اب ٹھیک ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرُ مِنْ كُلِّ أَمْرُ مِنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اب میں اکیلا پڑھوں گا آپ لوگ سمات کریں گے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ تو آج جو ہے آج ایک ہی صورت ہم پڑھیں گے بعض لوگوں کی صورت البعی یہ نا جو ہے نا پچھلی صورت وہ ذرا تھوڑی سی کمزور تھی تو آپ لوگ وہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ جو ہمارا آخری امتحان ہوگا اس میں جتنا بھی آپ نے حفظ کیا ہوگا اس کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے امتحان لیا جائے گا چلیں جی پھر ہم کلاس کلوز کرتے ہیں سوانک اللہ و بحمدک شدو اللہ علیہ الا انتا استغفر قواتو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ